اسلام علیکم امید ہے سب دوست خیریت سے ہوں گے آج میں اپنے ایک اور وی لاغ کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں آج میں ملتان سے تونسہ شریف جا رہا تھا تو رستے میں کٹتو کے پاس ایک نئی روڈ جو ہے وہ بن رہی تھی تو ابھی وہ زیر تعمیر ہے لیکن ہم لوگ اس روڈ کے اوپر شڑ گئے اور جب ہم تونسہ براج کے نزدیک پہنچے تو یہ بڑا خوبصورت ایک منظر ہمیں نظر آئے اتنی خوبصورت جھیل ہے یہ وہ ایریہ ہے کہ جو تونسہ کے بند ہوتے ہیں اس کے سائٹ سے جو پانی نکل کے مدافات میں آ جاتا ہے یہ وہ ایک جھیل میں نے ابھی آپ پیچھے دکھائی ہے اس کا پانی اتنا خوبصورت کلر بڑا خوبصورت تھا یہ میں اب تونسہ براج کی طرف جا رہا ہوں سامنے آپ کو تونسہ براج نظر آ رہا ہوگا ابھی میں تونسہ براج کے پاس سے گزروں گا تو وہ بھی میں آپ کو بیو دکھاتا ہوں ابھی آپ دیکھیں گے کہ بہت خوبصورت یہ ہمارا ماشاءاللہ براج ہے جی اور پاکستان کا سب سے بڑا براج ہے جہاں سے سندھ دریائے سندھ جو ہے وہ گزرتا ہے اور آگے پنجنت کے مقام پر پھر یہ جو ہے دریائے پنجنت میں ڈروپ ہو جاتا ہے یہ آپ دیکھیں یہ آپ کو خوبصورت منظر نظر آ رہا ہوگا یہ اس وقت میں واپس آ گیا ہوں جی وہاں سے تونسہ سے اور واپسی پہ پھر میں تھوڑا رکا ہوں یہاں پر اس جھیل کے پاس جو میں بھی آپ کو دکھایا تھا کہ سڑک بن رہی ہے اس سڑک دیکھیں ابھی سے آپ کو تونسہ براج نظر آ رہا ہے اب میں واپس کو ردو کی سائٹ پہ جا رہا ہوں ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں جھیل کے پاس جا کے بڑا ہی خوبصورت منظر ہے پانی کے کلر جو ہے وہ بہت خوبصورت آتا ہے اور یہ سارا وہ پانی جو گلیشیر سے آتا ہے برف کا پانی ہے جی یہ دریائے کا اصلا پانی نہیں ہے ابھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ بہت ہی خوبصورت نظارہ ہے اور یہ آنے والے دنوں کے اندر امید ہے کہ یہاں پیکنک سپورٹ بھی بن جائے گا یہ سڑک جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی بن رہی ہے ابھی میں آپ کو نیچے جا کے بھی دکھاتا ہوں آپ دیکھیں گے کہ بہت ہی خوبصورت جو ہے وہ آپ کو نظر آئے گا یہ اور یہ تو بھی کیمری کی آنکھ نے اس کو کیپچر کیا اگر آپ خود آئیں گے آپ دیکھیں گے تو آپ بہت لطف اندوز ہوں گے اس منظر سے دیکھیں یہ میں اب نیچے جا رہا ہوں جی بلکل میں اس جگہ پہ چلا گیا ہوں جہاں پر پانی اس کے کناروں سے آکے ٹکرا رہا ہے امید ہے میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی میری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا اور شیئر کیجئے گا بہت شکریہ اسلام علیکم موسیقی